حسن جمال مصطفی مرحبا صد مرحبا اوج و کمال مصطفی مرحبا صد مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حسن جمال مصطفی مرحبا مرحبا شمع دل مشکاتن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے صورہ نور کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ کیسا تھا بہت خودصورت تھا اس کی تعریف قرآن میں رب کائنات نے فرمائی علم نشرح لکا صدرانک کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ناف مبارک تک ایک باریک سی لائن بالوں کی تھی اور سینہ مبارکہ باقی بغیر بالوں کے تھا سبحان اللہ ہمارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم میں ہر مبارک پیٹ کیسا تھا سینہ اور پیٹ مبارک ہم وار تھا نہ سینہ مبارک باہر تھا اور پیٹ اندر ہو نہ پیٹ مبارک باہر تھا کہ سینہ مبارک اندر ہو اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک بہت ہی خوبصورت تھا سینہ کے اوپر سے ناف مبارک تک پاکیزہ بالوں کی پتلی سی لکیر تھی اور بکیہ شکم میں اطہر پاکیزہ پیٹ مبارک یہ بالوں سے خالی تھا کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غزہ اس شکم کی کناعت پہ لاکھوں سلام میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکے فرماتے اور فاکوں کے سبب شکم اطہر یہ کمر کے ساتھ لگ جایا کرتا تھا اسی شکم پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات فاکوں کے سبب پتھر بھی باندھ لیا کرتے تھے خامہِ قدرت کا حسنِ دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سماری واہ واہ میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی حسین و جمیل تھے بہت ہی خوبصورت تھے آپ کی مبارک پشت اس کے بارے میں صحابہ نے یہ کہا ایسی تھی جیسا کہ چاندی کی ڈھلی ہوئی ہو اور اسی پشتِ اطہر پر دونوں شانوں کے دونوں کندھوں کے دونوں شولڈرز کے درمیان مہرِ نبوت تھی سبحان اللہ وہ مہرِ نبوت گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے معنی ذرا ابری ہوئی تھی اور قدرتی طور پر گوشت کے ساتھ اس پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سائز کبوتری کے انڈے کے برابر بتایا جاتا ہے اور اللہ حضرت نے میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہرِ نبوت پر بھی لاکھوں سلام بھیجا حجرِ اسودِ قعبہِ جانو دل یعنی مہرِ نبوت پر لاکھوں سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد